اسلام علیکم آج میں بناوں گی بہت ہی مزے کے ڈانٹس بغیر کسی ایسٹ کے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں کوکپ خوجہ کی یہ ریسپی ہے اور میں نے ہر طریقے سے بنا کے چیک کی لیکن مجھے سب سے بیسٹ ریسپی یہ لگی ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں تو اس کے لیے ہمیں جو سب سے پہلی چیزیں چاہیے آئل لوں گی میں 3 ٹیبل سپون ملک لوں گی میں 4 ٹیبل سپون ایک ایک لوں گی 1.5 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر 1 پنچ داچینی نمک جائفل اور الائچی پاورڈر لے لوں گی میں نے میدہ لیا اور ہاف کپ یا ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ میں نے شگر لے لیے تو ایک باور لیں گے سب سے پہلے اس میں انڈا ڈال دیں گے انڈے کو وکس کریں گے ہینڈ وکسر سی کر لیں ساتھ ہی اس میں میں گھیل ایٹ کر دوں گی میں نے دیسی گھیلیا آپ آئل بھی لے سکتے ہیں اور مکھن بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ساتھ میں تھوڑا سا دودھ ایٹ کر دیں گے بس تھوڑا سا ہی میں نے دودھ ایٹ کی ہے سٹارٹنگ میں ہم میدہ ایٹ کریں گے تو ساتھ ساتھ ہمیں جتنی ضرورت پڑے گی ہم ایٹ کرتے جائیں گے اور میں نے اس میں بیکنگ پاورڈر الائچی چائفل اور سب کچھ ایٹ کر دیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے میں میدہ ایٹ کروں گی پہلے ہاف کروں گی اور پھر اسے مکس کرنے کے بعد پھر ہاف ایٹ کر دیا ہے ابھی ہمیں دودھ ڈالنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑی جو میدہ رہتا تھا ہم وہ بھی ایٹ کر دیں گے اسے بھی ہم مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں جو رہتا میدہ ہے ہم وہ بھی ایٹ کر دیں گے اور اسے بھی مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ہماری دو اتنی سخت بھی نہیں ہونی چاہیے اور نہ اتنی نرم ہونی چاہیے اس لئے ہم اس کا ہاتھ سے استعمال کریں گے اس کی لئے ہاتھ استعمال کریں گے ہماری دو ابھی سخت ہے اس لئے میں اس میں دودھ ایٹ کرتی جاؤں گی تھوڑا تھوڑا اب چاہیں تو سٹارٹنگ میں ہی دودھ ایٹ کر سکتے ہیں فور ٹیبل سپون ایک بار ہی لیکن مجھے ڈر تھا کہ ہماری دو زیادہ نرم نہ ہو جائے اس لئے میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کیا ہے دو میں نے اچھی طرح سے گون دیا میں ریکارڈ نہیں کر سکی بہت یہ دیکھیں بہت ہی اچھی طرح گون دیا میں نے پندرہ منٹ تقریباً صحیح کر کے میں نے اسی گون دیا چھوٹا سا پیڑے لیا اور بس اس سے میں نے تھوڑا سا بیل لیا بہت پتلہ نہیں بیلنا اور بس میں نے جار کر دھکن لیا اور اس کے ساتھ ہی میں کٹ کر لوں گی اور یہ چھوٹا دھکن لیا میں اس کے ساتھ درمیان سے کٹ کر لوں گی اور سائٹ سے میں سے ایکسٹرا پارٹ ریموو کر دوں گی اور انہیں اٹھا کے میں پلیٹ میں رکھتی جاؤں گی کچھ پارٹس ہیں ان کو میں ایسی رکھتی جاؤں گی اور انہیں ایسی فرائی کروں گی آپ چاہیں تو ان کو دوبارہ سے رف فارم میں لا کے اور پھر سے اس طرح کر سکتے ہیں تو میں نے یہ سارے بنا لیا اس سے پہلے میں نے پین لیا اور اس کو گرم کروں گی جو ایکسٹرا ہمارا ان میں بچ کیا تھا اسے میں نے ڈال کے چیک کر لیا تو یہ دیکھیں ہمارا آئل نورمل ہو چکا ہے اب میں سب یہ جو چھوٹے پارٹس ہیں یہ ایٹ کر دوں گی اس میں انہیں پہلے فرائی کر کے چیک کروں گی پھر اس کے بعد وہ ایٹ کر کے اور فرائی کر لوں گی تو بس یہ فرائی ہو چکی اب میں انہیں نکال لوں گی انہیں بس گولڈن ہی براؤن کرنا ہے زیادہ ہمیں فرائی نہیں کرنا کل ہلکی آنچ پہنے ہم نے فرائی کرنا ہے تو اب میں ان میں بڑے والے ایٹ کر دوں گی ڈالنرز تو یہ ایک طرف سے براؤن ہو چکے اب میں ان کی سائٹ چینج کر دوں گی اور یہ فرائی ہو چکی ہے دیکھیں کتنے زبردست بنے ہیں اسی طرح ہمیں سب فرائی کر لوں گی تو ہمارے بہت ہی مزے کے ڈالنرز سٹریڈی ہو چکے ہیں آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو بھی لیسے لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ